ریڈیو پاکستان کا انتظامی ڈھانچہ وفاقی وزیر ہوتا ہے پیشہ ورانہ نظم کے اعتبار سے سیکرٹری اطلاعات و نشریات کے زیر نگرانی تمام قومی اطلاعات و نشریات کے ادارے کام کرتے ہیں جن کے سربراہ ڈائریکٹر جنرل یعنی نازم اعلیٰ ہوا کرتے ہیں جن کی زیر نگرانی بورڈ آف ڈائریکٹرز کام کرتا ہے جن میں نازم انتظامیہ نازم پروگرام نازم مالیات نازم خبر و حالات نازم انجینئرنگ وغیرہ شامل ہیں آئیے ایک چارٹ کی مدد سے آپ کو یہ نظم سمجھاتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس چارٹ میں مرکزی انتظامی ڈھانچے کے سرپرستے آلہ نازم آلہ ہوا کرتے ہیں اور ان کے زیر نگرانی نازم انتظامیہ اور اس کے نیچے نائب نازمین اور مینیجرز وغیرہ ہوتے ہیں اور پھر نازم آلہ کے نیچے نازم پروگرام ہوتا ہے جس کے نیچے کنٹرولر کام کرتا ہے اور اس کنٹرولر کے نیچے پروڈیوسرز وغیرہ ہوتے ہیں پھر اس کے ساتھ نازم مالیات ہوتا ہے جس کے نیچے نائب نازمین ہوتے ہیں اور ان کے نیچے مینیجرز کام کرتے ہیں اسی طرح نازم آلہ کے تحت نازم خبر و حالات کام کرتے ہیں جن کے تحت کنٹرولر اور ان کے نیچے ڈپٹی کنٹرولرز وغیرہ ہوتے ہیں آخر میں نازم انجینئر ہوتے ہیں جن کی زیر نگرانی چیف انجینئر کام کرتے ہیں اور چیف انجینئرز کے نیچے مختلف شعبہ جات کے انجینئرز ہوتے ہیں آئیے ایک نظر مقامی اسٹیشنوں کے انتظامی ڈھانچے پر بھی ڈالتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈیو اسٹیشن کے انتظامی ڈھانچے میں نازم علی اسٹیشن اور ان کے تحت افسر انتظامیہ منتظم پروگرام منتظم مالیات مدیر خبر و حالات انجینئرز وغیرہ کام کرتے ہیں